قوالیٹیٹیو رپورٹ رائٹنگ میں دسکشن پورشن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ویسے تو قوانٹیٹیٹیو میں بھی لیکن قوالیٹیٹیو میں اس لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس ایک لانگ کوٹس ہیں اور ڈیٹا میں ایسے فائنڈنگز ہیں یونیک فائنڈنگز ہیں کوئی ہو سکتا ہے آپ نئی تھیری بنا رہے ہوں کوئی نئی تھیری ڈیویلپ کر رہے ہوں یا اوریڈی کسی تھیری کو ٹیسٹ کر رہے ہوں تو آپ کے پاس بہت ہی یونیک قسم کا ڈیٹا ہمارے پاس جو ڈیٹا کی جو ریفلیکشن ہے وہ سب سے پہلے لکھنی ہے لیکن میں بار بار امپسائز کرتا ہوں رپورٹ رائٹنگ کے اندر آپ نے یونیک فائنڈنگ بتانی ہر ایرہ گھری قسم کی فائنڈنگ نہیں بتانی بلکہ انتہائی سگنیفیکنٹ اور یونیک کیونکہ ریڈر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ ٹائم کنزیوم کر کے پڑے اور انرجیز لگائے اور اتنا ٹائم لگائے اور خامکہ کی بورنگ چیزیں پڑے بہت یونیک قسم کی فائنڈنگ آپ نے نمبر ون یہ یونیک فائنڈے گا نمبر ٹو یہ یونیک نمبر تھری یہ یونیک فائنڈے گا لیکن ذہن میں رکھئے گا ڈسکشن کے اندر آپ نے انٹرپلے کرنا ہے تین چیزوں کا نمبر ون آپ کی یونیک فائنڈنگ کیا ہے اور کیوں یونیک ہے نمبر ٹو وہ آرڈی ریسرچ لٹریچر سے کتنی سیمیلر ہے اور کتنی ڈیفرنٹ ہے نمبر تھری وہ آرڈی تھیری جو ایگزیسٹ کرتی ہے اس کے ساتھ اس کی سیمیلیریٹی اینڈ ڈیفرنسز کیا ہیں تو یہ انٹرپلے ہونا چاہیے اور اس سے ایک ڈیبیٹ جنریٹ ہونی چاہیے کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایگزیمپل سے بتاؤں گا کہ ایکسچینج مریجز پہ جب میں نے کام کیا تو میں نے بتایا کہ میری یونیک فائنڈنگ میں سے ایڈیکویٹ ایکسچینج جو ہے نا یہ نیا کانسپٹ ہے ایٹیز ڈیفرنٹ فرم دا ڈیریکٹ ایکسچینج ایٹیز ڈیفرنٹ فرم دا انڈیریکٹ ایکسچینج ایٹیز ڈیفرنٹ فرم دا آہ یو نو آہ فرم دا انسٹیوشنل ایکسچینج جنرلائز ایکسچینج ہر چیز سے ڈیفرنٹ ہے لیکن یہ ہے ایکسچینج کی ٹائپ اے اور وہ کیا ہے کہ ایڈیکویٹ ایکسچینج جیسے ہم وہ کیسے کیوں یونیک ہے وہ اس لیے یونیک ہے جیسے ہم کہتے ہیں یہ مناسب رشتہ ہے یہ مناسب بات ہے یہ مناسب کام ہے تو یہ مناسب ایڈیکویٹ یہ ایڈیکویٹ یہ بھی ایک قسم کی ایکسچینج ہے ایکسچینج آف ایکسچینج من گیو اینڈ ٹیک ریسی پراسٹی تو یہ بات بھی ایک انڈویجل ایک کو اپریشیٹ کرتا ہے دوسرا ان ریسپراسٹی اس کو اپریشیٹ کرتا ہے ایک کریٹی سائز کرتا ہے تو دوسرا ان ریسپراسٹی کریٹی سائز کرتا ہے تو یہ ایک نیو یونیک ہے یہ اوریڈی تھیوریٹیکل لٹیچر سے ڈیفرنٹ ہے حالانکہ یہ ایکسچینج کا ہی ہے لیکن ڈیفرنٹ ہے ایمپیریکل لٹیچر سے ڈیفرنٹ کیسے ہے کہ ریچرڈ تاپر نے اخوانستان میں کام کیا اس کی فائنڈنگ ایکسچینج پہ تھیں لیکن اس نے برائیڈ پرائس کے کانٹیکس میں لیا میگ نے نائنٹین تھرٹی سکس میں افریقہ میں کام کیا اس کی ٹریڈیشن وینیشنگ کے اوپر کام ہے مولے نے نائنٹین ملینیزیا میں ملیزین کمیونٹی میں کام کیا نیوزی لینڈ میں امانگ دیس کاٹ مائیگرنٹس تو اس نے فائنڈ کیا کہ چونکہ ان کے پاس کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی تو اس لیے یہ ایمپیریکل فائنڈنگز ہیں جو ڈیفرنٹ آتھرز کی میں نے سوڑی یہ تھیرٹیکل نہیں ہے تھیرٹیکل وہ ہیں جیسے میں نے ڈیریکٹ ایکسچینج انڈیریکٹ ایکسچینج جنرلائز ایکسچینج وہ تھیرٹیکل ہیں ایمپیریکل یہ ہیں کہ ریچر تاپر نے افغانستان میں کام کیا نینسی تاپر نے افغانستان میں کام کیا ان کی فائنڈنگز یہ تھیں ایکسچینج میریجز پہ یاکب انڈ منصوری نے کام کیا ان کی فائنڈنگز یہ تھیں انہوں نے کہا کہ یہ ویمن کی ویل فیر کو پرموٹ کرتا ہے لیوی سٹراس نے کلائنس بیلڈنگ کے لیے ہے بوہدیوں نے کہا کہ یہ سوشل کیپیٹل کے لیے یہ تریٹیکل ازمشن امپیریکل یہ ہیں کہ کس نے کیا کام کیا اور اس کے امپیریکل ایویڈنسز کہاں کہاں ہیں اور کس کس کنٹری میں ہیں تو یہ تین چیزوں کا انٹرپلے ہو گیا یونیک فائنڈنگ پھر نمبر ٹو تریٹیکل فائنڈنگ کے ساتھ کس طرح انٹرپلے کرتا ہے اور امپیریکل فائنڈنگ کے ساتھ کس طرح انٹرپلے کرتا ہے کہاں لنکیجز ہیں کہاں ڈیفرنس ہیں تو آپ نے اوورال ڈسکشن کے اندر ایک ڈیبیٹ جنریٹ کرنی ہے and that ڈیبیٹ must have an outcome without outcome نہیں یہ نہیں کہ صرف ڈسکشن فار ڈسکشن just just ایک قسم کی گپ شپ لگانے اور نو آپ نے systematic way میں literature کے اندر ایک ڈیبیٹ کرنی ہے critical literature کے اندر کیا ڈیبیٹ ہے empirical studies کے اندر کیا ڈیبیٹ ہے empirical evidence کیا ہے اور پھر آپ کا unique contribution کیا ہے اور بھر آپ کام phenomenon بھر آپ کام کیا ہے ایک چیز کام کیا ہے جد دیوی بَا حیالیتی آپ ف overarching آپ کو تبطًی کی�ئی قر joining جدت مارد آپ